اسلام علیکم پروگرام کسان کی آواز میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کی مزبان میں شارع امدیاز اور امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں ایک ایسی غیر روایتی فاصل پر جو کہ اگر ووڈ ساگوان ایگل ووڈ ان تمام چیزوں کے طرح انتہائی منافع بخش ہے جو کہ آپ کو لازمی کاشت کرنی چاہیے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں تیز پتے کی کاشت پر جسے تیز پات بھی کہا جاتا ہے ناظرین تیز پات ایک ایسا مسالہ ہے ایک ایسا پتہ ہے جو کہ ہمارے ہر کھانے میں ہی شامل ہوتا ہے اس کے ساتھ گو کہ آپ اسے ہمیشہ روٹین میں استعمال نہیں کرتے لیکن سائنس میں اس کا استعمال ہر روز ہر لمحہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے قیمتی اور مہنگی ترین عدویات بنائی جاتی ہیں جی ہاں ناظرین اس پتے کے بیر شمار استعمالات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو درخت ہے اس کی لکڑی بھی فائدہ مند ہوتی ہے اس کے پتے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں اور اس کے رشحال ہے وہ بھی فائدہ مند ہوتی ہے یعنی کہ all in one تو آپ کو یہ درخت لازمی کارسٹ کرنا چاہیے آج میں آپ کو اس کی کارسٹ کے حوالے سے تفصیلاً اگاہ کروں گے کہ آپ اس کی کارسٹ کیسے ممکن کر سکتے ہیں لیکن اس سے قبل کہ ہم اپنی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کریں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیسے گا اور بیل آئیکن کا دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ دی رہے تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو ناصرین جیسے کہ پہلے بتا چکی ہوں کہ آج میں آپ کو اگاہ کرنے والی ہوں تیز پتے کی کارسٹ پر تو آپ کے لیے اچھے بات یہ ہے کہ تیز پتے کی کارسٹ کا جو موسم ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے اسے آپ پندرہ جولائی سے لے کر پندرہ ستمبر تک کارسٹ کر سکتے ہیں اور ابھی اگست کا مہینہ ہے اور بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ بہت ہی آئیڈیال موسم ہوتا ہے اس کو کارسٹ کرنے کا تو آپ اسے کارسٹ لازمی کیجئے گا اس کے ساتھ اس کا جو کارسٹ کا جو اس پر جو لاغت آتی ہے بہت ہی کم ہوتی ہے لیکن اس کی جو پروک سیل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے آپ سن کے حران ہو جائیں گے کہ جو تیز پتہ ہے اس کا جو مارکٹ میں ریٹ ہے وہ اٹھارہ سو روپے سے لے کر دو ہزار روپے پیک کلو تک ہوتا ہے اور جو کلو کسٹن کرتے ہیں کہ ہم اس کو سیل کہاں پر کریں گے اور یہی بگچ کسٹن ہوتا ہے تو ناظرین اس میں آپ نے پریشان نہیں ہوتنا کیونکہ ہماری جو بھی مسالہ جات کی منڈیاں ہیں وہی اس کی باہر ہوتی ہیں وہ آپ سے اسے خرید لیں گی بہت ہی اچھی طرح سے کیونکہ ابھی فی الحال پاکرستان میں یہ کارسٹ نہیں کیا جا رہا ہے اور ہم اسے باہر سے بنگواتے ہیں اور تب جا کے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور وہ عدویات جو کہ تیز پتہ سے بنائی چاہتے ہیں وہ بھی ہم باہر سے بنگواتے ہیں کیونکہ یہاں پر وہ عدویات بھی تیار نہیں کی جاتی جن میں تیز پتہ شامل کیا جاتا ہے تو ناظرین مزید آپ کو اگہا کرتے چلتے ہیں کہ اس کو لگانے کا جو ٹیمپریچر ہے جو یہ برداشت کرتا ہے وہ مینیموم ہے دو ڈگری اور جو میکسیم ہمیں 42 سے لے کے 45 ڈگری تک یہ بہت آسانی برداشت کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ آپ نے سینٹر پنجاب میں پنجاب میں سندھ میں اسے آپ تمام جگہ پر بہت آسانی لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی فصل ہوتی ہے بہت پائدہ مند فصل ہے اس کی کوئی خاص کیئر بھی نہیں ہوتی اس کے ساتھ نہ کوئی خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے ٹیمپریچر وہی نارمل دو ڈگری سردیوں میں اور پھر گرمیوں میں 25 ڈگری تک آپ نے اس کو دینا ہوتا ہے جو کہ ٹیمپریچر آپ جاندے ہیں کہ سینٹر پنجاب میں سندھ میں ایزیلی منٹین کیا جا سکتا ہے تو ناظرین میں اب آپ کو مزید بھی اس پر اگاہ کرتی چلوں گی کہ اس کی جو فصل ہے یہ جو پودا ہے یہ کتنے عرصے میں تیار ہو جاتا ہے تو صرف اور صرف چھے منت کا جو پودا ہوتا ہے چھے ماہ جس کی عمر ہوتی ہے وہ آپ کو پتے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ زیادہ مقدار پتے توڑنا شروع کریں تو اس کے لیے آپ کو پھر تین سال کا انتظار کرنا پڑے گا تین سال میں یہ بلکلی پرفیکٹ ہو جاتا ہے لیکن وہاں پر آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ تین سال تک بھی اگر آپ اس کا پتہ نہیں توڑیں گے تو پتے پھر نہ کارا ہو کے گر جائیں گے اور جو پتہ گر جاتا ہے آپ خود نہیں توڑتے پھر وہ پتہ بیکار ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو چھے ماہ یا پھر میگزی ماہ آپ اسے ایک سال کے عرصے کے بعد آپ اس کے پتے توڑنا شروع کر دیجئے تاکہ اس کا کوئی بھی پتہ ویسٹ نہ ہو اس کے ساتھ یہ جو پودہ ہے یہ ستر سال تک آپ کو پتے دیتا رہتا ہے اس کے بعد جب بھی اس کے پتے دینا بند کر دیں یا ویسے ہی آپ چاہیں کہ آپ اس پودے کے ساتھ مزید نہیں چلنا چاہتے تو پھر آپ اس کو کار سکتے ہیں کارنے کے بعد اس کا جو درخت ہے اس کی لکڑی بلکل کیکر کی طرح کام آتی ہے تو آپ اس کا درخت کی لکڑی کو بھی آسانی بیٹھ سکتے ہیں بہت ہی مہنگی بکتی ہے اس کے ساتھ اس کی جو چھال ہے وہ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں اس کی چھال سے بھی عذویات تیار کی جاتی ہیں تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ اس غیر روایتی فصل کو لازمی کارس کریں گے جو کہ انتہائی اہم اور منافع بکش فصل ہے اسے لازمی کارس کیجئے گا تو یہ تھا آج کیا پروگرام اگر آپ کو پروگرام اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا دمانہ نہ بھولیے گا اجازت دیجئے خدا حافظ